سب یہ مذاکرات کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں سب کا اپنا اپنا موقف سامنے آ رہا ہے آپ اندر کی خبر ذرا شیئر کیجئے گا ناظرین کے ساتھ یہ مذاکرات کی خبر آخر ہے کیا ایکزیکٹلی دیکھیں جب بھی لانگ مارچ ہوتا ہے تو مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کو افیشلی اس کو ایکچیپٹ کرنا اس کو ایڈمیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے سیاسی طور پر اس لیے کہ اس کے پھر اگر آپ کانسیکوینسز دیکھیں تو وہ بڑے ڈیویسٹیٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پارٹی اس کو اپنی ہمایت کے لیے اس کو استعمال کر سکتی ہے ماضی میں جو ہوئے لانگ مارچ آپ ان کو دیکھ لیں جب تحریک لبیک کا تھا لانگ مارچ تو ابھی ہم گجرات کے وہ پاس ہی تھے تو وہاں پر اس سے پہلے سعاد ریزوی صاحب کو شفٹ کیا گیا ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور وہ پھر وہ سارا ختم ہوا اس سے پہلے چیف جسس صاحب کی ریسٹوریشن کے لیے ہوا ایک لانگ مارچ ابھی گجرہ والا پہنچے تھے بیہائنڈ دی سین کنسلٹیشن ہو رہی تھی تو گجرہ والا تک وہ سارا معاملہ تیہ ہو گیا تو ابھی بھی دیکھیں چوزی پرویز علی صاحب کی کل بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی بیدیاں میں بظاہر وہ ایک تقریب تھی لیکن وہ دیفنیٹلی اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس کی گئی ہوں گی جناب عارف الوی صاحب بھی ڈسکشن کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کے بھی رابطے ہیں ہر جو پاکستان کی سیاست میں جو لوگ ہیں ٹحریک انصاف کے جو ٹاپ سٹالورڈز ہوں گے اسی طرح جو پی ایم ایل این کے لوگ ہوں گے پی پلس پالٹی کے لوگ ہوں گے اور اب تو دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اور وہ کھل کر انہوں نے پولیٹیکس پر بات کی اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک غیر سیاسی رول ہے جو اپنانا چاہتی ہے پاکستان کی فوج لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی ابھی یہ جو سارا خلفشار ہے یہ جو سارا ایک معاملہ بگڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی تو تھوڑی گفتگو اور سیاست کرنا پڑے گی انہوں نے انٹینشنز بتائی کہ ہم کوئی اس میں سیاست میں نہیں آنا چاہتے ہیں اور قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے تو مذاکرات کی جو بات ہے گفتگو کی جو بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ ہوتی ہے بسلہ یہ ہے کہ امران خان صاحب اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے نہ وزارت عظمہ مانگ رہے ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت مانگ رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ازادانہ انتخابات کی ایک تاریخ دے دیں اور پھر اس کے بعد ہم ہر چیز بیٹھ کے تیہ کرنے کے لیے تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن الیکشن ڈیٹ سے کے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے تو میں ابھی سن رہا تھا جمیل سے آپ کا سوال تھا کہ اگر یہ لوگ چلے گئے اتنا بڑا ماس پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی نہیں بانیں گے ایسا ممکن نہیں ہوتا جب بالکل کالے بادل آ جائیں اور اس میں پھر بارش ہوتی ہوتی ہے وہ نہیں آپ اس کو روک نہیں سکتے تو جب اگر لاکھوں کا مجمع اسلام آباد آ رہا ہے تو یہ کوئی اس کو اگنور کر دے اور یہ کہے کہ جی میں نہیں کرواتا الیکشن تو پھر وہ چائنا سے پھر آگے ہی کہیں جائیں گے واپس نہیں آئیں گے پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویلز اور سب سے سادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے